حمد خان جنیجو اور زیاوالحق کے تعلقات شروع سے ہی ٹھیک نہیں رہتے انہوں نے زیاوالحق کی مرضی کے خلاف مرزا اسلام بے کو وائز چیف آف آرمی سٹاف لگایا لیکن جعوید احمد صدی کی اپنی کتاب سکوت جنیجو میں ایک اہم واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جنرل زیاوالحق کے سبر کا پیمانہ راولپنڈی میں ہونے والے ایک واقعے سے لبریز ہوا راولپنڈی میں دو نوجوان لڑکیوں کو چھیڑنے پر مقامی باشندوں نے دو فوجی افسران کی پٹائی کر دی بعد میں وہ فوجی افسران اپنے دو سو ساتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہوئے تو ہزاروں لوگوں نے نہ صرف انہیں پیچھے دکیل دیا بلکہ کچھ فوجی گاڑیوں کو آگ بھی لگا دی دوسری جانب فوج کی طرفداری کی بجائے وزیراعظم محمد خان جنیجو نے جنوبی کوریا کے دورے کے دوران فون پر ہی فوجی افسران کو قید کرنے اور ان کے خلاف کاروائی کرنے کے احکامات سادر کر دیے فوج کی حالات پر کمزور ہوتی ہوئی گریف نے زیاوالحق کو مدید اشتیال دلوا دیا جنیجو کے دوسرے دورے فلپین سے بابسی پر زیاوالحق نے اسمبلیاں توڑ دی اور جنیجو حکومت کو برخواست کر دیا ایک کاروباری فیملی سے تعلق رکھنے والے نواز شریف سیاست میں کیسے شامل ہوئے انہیں سیاست میں کون لے کر آیا نیکش ویڈیو میں جاننے کے لیے لائک اور سبسکرائب کر لیں